اسلام علیکم ایمریون کیا حل چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں میں بنا رہی تھی صبح کا ناشتہ اور اپنے لیے اور ہوریا کے لیے کیونکہ ہوریا انڈا بڑا شوق سے کھاتی ہے فرائی تو مجھے بھی ساتھ پسند ہے تو یہاں میں انڈا فرائی کر رہی تھی اور ناشتہ میرا ریڈی ہو چکا تھا تو میں اور ہوریا یہاں ناشتہ کر رہی تھی کٹے اور ساتھ میں اس کو بھی کھلا رہی تھی تو یہاں پر دپہر کا ٹائم تھا تو جیسے ہی ساڑھے یارہ وجہ گیس آتی ہے تو ہم دپہر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے سسٹر آئی ہوئی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بناتی ہی رہتی ہے یہاں پر ہم بنا رہے تھے دہی بلے اس کی جو پھلکیں ہوں تھی وہ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے میرے چینل پر موجود ہے آپ بزار سے لینے کی بجائے آپ گھر میں خود بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ باہل میں نے سب سے پہلے دہی لے لیتی دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا جو چھوٹی پھلکیاں تھیں ان کو دہی کے اندر بھگو دیا اور جو بڑی پھلکیاں تھیں ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا اور ساتھ جو پیاس تھے ان کو بھی کٹ کر کے واش کر لیا تھا تمائٹروں کو بھی کٹ کر لیا تھا ساتھ تھوڑا سا پدینہ لے لیا تھا اور ہری میرچ اور ساتھ آپ لوگ کی چوائس ہے کہ آپ کھیرہ ڈالیں یا نہ ڈالیں تو یہاں میں نے تھوڑا سا کھیرہ ڈالا تھا تو یہاں پر پھلکیاں میں نے بھگو کر رکھتے تھی تھوڑی دیر کیلئے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور آلو بھی ساری جو تمام چیزیں تھی دہیبلوں کے لیے وہ بھی ریڈی ہو چکی تھی تیار ہو چکی تھی اب میں دہیبلے یہاں پر بنا رہی تھی اور ساتھ میں بتاتے چلو کہ چنے بھی بوائل کر لیے تھے چنے تو میں نے رات کو نہیں بھگو کہ رکھے تھے ساتھ ہی صبح جیسے گئے سائی تو میں نے ککر میں ساتھ ہی بوائل کر لیے تھے یہاں دیکھیں کتنی پیاری مزے کے لکھ لگ رہی ہے اور میرا بھی ابھی سے یہاں کھانے کو دل کر رہا ہے کہ میں دہیبلوں کو کھا لوں ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے میں ہر ویک کے بعد بنا لیتی ہوں یہاں پر میں نے تھوڑا سا چاٹ مثالہ اندر ڈال لیا تھا زیادہ نہیں ڈالا اور پھر میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیا دہی کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈ کر لی تھی اور پھر ان کو مکس کر کے تھوڑے دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ گرمیاں ہیں تو اب دہیبلے نا تھنڈے مزے کے لگتے ہیں یہاں پر میں کاموں سے فری ہو کر تو میں نے کہا کہ برطن وغیرہ واش کر کے پھر میں بیٹھی دہیبلے کھا رہی تھی اور ان کا ٹیسٹ کر رہی تھی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ بھی اس ریسپی سے بنائیں بہت ہی مزے کے بنے تھے اور ایزی لی یہ تمام چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں یہاں پر شام کا ٹائم تھا اور میں مینگوز کھا رہی تھی کبھی کبھی میں ملک شک بنا کر پی لیتی ہوں اور کبھی مینگوز اسی طرح چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے کھا لیتی ہوں میں اور ساتھ ہوریا بھی کھا رہے تھے اس کی ممہ کہہ رہی تھی اس کو بھی ساتھ کھلا لوں وہ بھی ماشاء اللہ سے شوک ہے مینگو شوک سے کھاتی ہے مینگو اور آپ لوگ کو میں یہاں بتاتی چلوں کہ ستو جو ہمارے گرمیوں کا تحفہ ہے تو یہ جو ستو ہے یہ میں گھر پر تیار کر رہی تھی اور یہ جو اس کا میٹیریل ہے یہ ہم نے خود تیار کروایا ہے بلکل مطلب کہ صاف سترہ آپ بزار سے لیں گے تو شاید وہ اتنا صاف سترہ نہیں ہوتا ہے یہ تو ہم نے گھر میں خود ہی بنوایا ہے بڑا ہی مزے کا لگتا ہے گھر میں ہم جب بھی آتی ہیں تو اس کی بھی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے جیسے ہم کچھ اور مطلب کہ ٹھنڈا لے لیتے ہیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے ہمارے سٹرمک کے لیے اچھا ہوتا ہے یہاں پر میں نے جگ میں سب سے پہلے فریش پانی لے لیا تھا اس میں چینی ایڈ کر لیتی کچھ لوگ نا ستو میں نا شوگر ایڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ شکر ایڈ کر لیتے ہیں اور ایسے بھی اوپر نا ستو کے اوپر شکر ڈال کے بھی چمچ کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں تو میں نے چینی ایڈ کی تھی شکر بھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو کبھی میں اس کے ساتھ بھی بناوں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کے ساتھ کا ڈیسٹ کیسا ہے یہاں پر ستو میرے پاس ریڈی ہو چکا تھا میں نے برف ڈال لی تھی اس میں تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں لائف ویڈ مصبہ کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ